السلام علیکم ناظرین مشرقی پاکستان یعنی موجودہ آپ بنگلہ دیش میں تیار ہونے والی 1963 کی 29 اردو فلم جو سمیرہ کے بعد ریلیز کی گئی آج وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور یہ فلم ہے ناچ گھر اکبال فلمز کے بینر تلے تیار اور ریلیز ہونے والی فلم ناچ گھر کے پروڈیوسر عبدالجبار خان تھے جس کی ہدایت کاری بھی انہوں نے خود کی اور یہ فلم بھی انہوں نے ہی تحریر کی اکس بندی کا تمام کام ایم کیو زبان نے ادا کیا اردو زبان کی یہ فلم مشرقی پاکستان کے شہر دھاکہ میں تیار کی گئے اس فلم میں کون کون سے اداکار جلوہ گر ہوئے آئیے دیکھیں ناچ گھر میں جن اداکاروں نے اپنی اداکاری سے عوام کو محزوز کیا ان میں شبنم مصطفی نصیمہ خان انور حسین رانی سرکار حسن آرہ انام احمد محفوظ سراج الاسلام سیف الدین بدر الدین نرگیس اور دپتی شامل تھے موسیقی کے شعبہ میں اس فلم میں کون کون سے نام شامل تھے آئیے آپ کو بتاتے ہیں موسیقی فلم میں سرور بارہ بنکوی کے لکھے ہوئے تمام گیتوں کی دھنیں دھیر علی اور منصور نے ترتیب دی جنہیں فردوسی بیگم انجمن آرہ ملکہ پروین ٹینہ جیوتی مرزا بشیر احمد مصطفی جمال عباسی اور روبن گوش نے گایا اس فلم کے گانوں کو کن گلوکاروں نے گایا آئیے دیکھتے ہیں ناچ گھر میں نو گانے شامل تھے جن میں فردوسی بیگم کے ہائے ہائے لٹ گئی میرا دل لٹ گیا سینہ ہمارے آج پن آئے اورے سجنا اورے سجنا نظر ملا کے نگاہیں چورا کے لوٹ لیا مصطفی جمال عباس کا اورے سجنا بیت رہی برہا انجمن آرہ اور روبن گوش کا اے لنگڑے گھوڑے سنبھل ایسی جال نہ چل فردوسی بیگم اور جیوتی مرزا کا کھوئے کھوئے رہے نین تیرے بین نہیں چین بشیر احمد اور انجمن آرہ کا مہکی ہوئی ملن کی یہ رات ملکہ پروین جیوتی مرزا اور ٹینہ کا محبت رنگ بن کر زندگی بن گئی محبت رنگ بن کر زندگی پر چھاہی جاتی ہے کسی مارت گر جاتے نظر ٹکراہی جاتی ہے نظر ٹکراہی جاتی ہے جوانی میں دلوں پر یہ بیام بنا ہی جاتی ہے ناظرین اس فلم میں انفرادی طور پر فردوسی بیگم نے چار اور مصطفی جمال عباس نے ایک سولو گیت گایا جبکہ انجمن آرہ اور روبن گھوش نے ایک بشیر احمد اور انجمن آرہ نے ایک فردوسی بیگم اور جیوتی مرزا نے ایک دوگانہ گایا اس کے علاوہ ملکہ پروین جیوتی مرزا اور ٹینہ نے ایک ٹریوڈ گایا فلم ناچ گھر کو چار اکتوبر 1963 بروز جمعہ کو حوام کے لیے پاکستان بھر میں ریلیز کیا گیا مگر یہ فلم آٹھ ہفتے تک فلم بینوں پر کوئی خاص تاثر نہ چھوڑ پائی اور اسے کسی بھی درجہ بندی میں شامل نہ کیا جا سکا اور یوں یہ فلم صرف ماضی کی یاد بن کے رہ گئی تناظرین یہ تھا فلم ناچ گھر کا ایک مختصر ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکون کو دبانا مت بھولئے گا تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے جو ہمارے چینل اور ہمارے ناظرین کے لیے مزید معلومات کا سبب بنے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہمارے یہ معلومات آپ کے ذریعے دوسروں تک بھی پہنچیں گل فارم کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ